انیس اور ازر عباس انیس کی والدہ جن کو آج دندھیاڑے قتل کر دیا گیا اور ازر کی فیملی کزنز چاچی خالہ پوپی یہ سارے تھے جی کیسے انسیڈنٹ ہوا یہ ہے ازر جیسے گھر والے نے بتایا کہ وہ بینس گئی ہے جنیچے اس کے پیچھے گئے ہیں انہوں نے اپنے گھر سے دیکھا تو فائرنگ شروع کر دی اس کو لات پی بولی لگی تو وہ اندر چلی گی اس کے در چلی گی تو وہ باہر کے اس کو ادار گئے اس کے بائی کو فائر مارے لیکن وہ بچ گیا وہ باہر گیا تو نیچے تھوڑی جگہ تھی اس کو مل گیا وہ دک چھپ گیا اس کے اندر گھر جا گیا اس نے بولا کہ جنتے ہیں کہ یہ در وہ نہیں آئی انہوں نے بولا کہ وہ آگی یہ در اندر ہے بھائی یہ ایک پون لگا ہوا ہے وہ آپ کے گھر آئی ہے دروازہ تروڑ کے اندر گئے اندر جا کو اس کو مار دیں گیا آپ بار نکل جائیں بنا آپ کو مار دیں گے اس کے لئے ان کے بچے ادھر ہی تھی یہ دونوں بہنے ان کو گھر سے نکال دیا بچوں کو ان کو کوئی پتہ نہیں تھا وہ بچے ہیں مرے ہیں کیا وہ کیا گیا پھر ادھر اوپر آگئے ہیں ان کے گھر آیا ہے نہیں اس کے گھر وہ جیسے گیر سے سامنے ہوا تو فائر شروع کر دیا اس کی چھوٹی سسٹروں کے وہ شرپائی کے لیچے وہ والدہ کو فائر لا گیا وہ فوکسلیوں پہ تھی بیٹھی ہوئی تھی بل آنم یہ چھت پہ جا رہی تھی اس کے لئے ان کو ادھر مارا وہ اوپر سے ایسے بس بس بسیبتے نیچے آئی ہیں اس کے بعد نیچے گھر چلے گئے سب ہی دروں میں فائریں مارے ہیں اب جا کے دیکھیں فائریں سب نشان لگے ہیں وہ دن کے دروں بھی ایسے کیا دروازہ بند تھا اندر سے اور شے ساتھ تھے اندر نو تھے اندر تینک بچ کی ادھر سے بچے جو بڑے اور کچھ بچے تو ادھر اندر مار گئے ہیں ان سے کیا رشتہ آپ لوگوں کا جنہوں نہیں ہے اندر ملیز کے والدہ کے قصن ہے مسیر ہے سکم مسیر ہے نہیں اگر دیکھیں تو کسی نے کسی طرح نکلی رہی ہے